اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے چکن سیکھ کباب جو کہ بہت آسان ہے اور دوسرے اس میں زیادہ مسائلہ بھی نہیں ہے تو شروع کر گئے چکن سیکھ کباب سب سے پہلے ہم نے لیا ہے 600 گرام مول لیس چکن جو کہ ہم نے دھوکا اسے چھنے میں رکھ لیا ہے اس کا پانی خوشک ہونے کے لئے اور یہ ہے دو چمچی دو چمچ ہم نے مغز لیا ہے جو ہم نے ایک گھنٹہ پہلے بھگو دی تھی بھیگے ہوئے ہیں چھنے میں رکھے ہیں یہ کچھ مسائلہ ہے ہرا مسائلہ جس میں ایک میڈیم سائز کا پیاز ہے تین ہری میرچیں اور یہ ہرا دھنیا ہے ایک نیبو کا جوس آدھا چمچ لیں گرم مسائلہ اور ایک چھوٹا چمچ لیں کالی میرچ کٹی لال میرچ چھوٹا چمچ چاٹ مسائلہ چمچ بڑا لیں گے نساندرہ کا پیسٹ اور اکھن دو چمچ تو سب سے پہلے ہم مکسی جاڑ لیں گے مکسی جاڑ اس میں ڈالیں گے مغز یہ پہلے ہی تھوڑے سی گیلے ہیں تو اس میں ہم لے مرچ اپنا نیبو کا جوس ڈالیں گے پانی ہمیں نہیں ڈالا اس لئے اپنا نیبو کا جوس ڈالا ہے اب اسے چلا دیں مغز ہمارے دردارے سے ہو گئے ہیں اس میں ڈالیں گے اسے ہم چلا دیں گے اس میں کیما پیسٹ پیسٹ میں کالی مرچ اور گھنم مصالا کٹی مرچ پیسٹ میں نمک نمک پیسٹ کے اکورڈنگ لائی دلنا ملید دلنے پیسٹ میں کھٹی پیسٹ میں ڈہو دیکھو کہ ہمارا تیار ہو گیا ڈہو مکھن مکھن ملائیں گے اسے ہمارا مسائنا پورے کیمہ میں اسے ہمارے مسائنا پورے ملائیں دس منٹ کے لیے ہمارے چکن کیمہ کو ملائیں۔ ملائیں گے ہم نے پانی لیا ہے اور ہم نے اپنے گینے کر لیا ہے اور یہ ہے ہمارے پاس چکن کے بازار میں اکثر دیکھا ہوا ہے اگر آپ کے پاس وہ نہ ہو تو کوئی بات نہیں ہے آپ کے پاس کوئی گولڈنڈی کا چمچہ ہو یا رائی ہو اس طریقے سے چھوٹی تو آپ اس کو لے سکتے ہیں اور سب سے پہلے ہم اپنے کیمے کو لیں گے اور اس کو ہم اس طریقے سے اپنے سیر پر لگائیں گے اس کو اس طریقے سے پھیلا دیں گے ہم بیچ بیچ میں پانی اپنے ہاتھ پر لگاتے رہیں گے دیکھیں یہ دیکھیں اس کے اوپر ہمارے مولیوں کے نشان اس طریقے سے آنے چاہیے اور اس کو ہم نگال لیں گے اور اس کو ہم ایک پلیٹ میں رب دیں گے اور اسی طریقے سے ہم اپنے بیری کے اوپر بنیں گے پہلے ہم اس کو لیں گے اپنے خریمے کو اس طریقے سے یہ دیکھیں اس پر بھی ہمارا کتنے آسانی سے بننا ہے بیچ بیچ میں ہم اپنے ہاتھ پر پانی لگاتے رہیں گے اس پر انگلیوں کے نشان اس طریقے سے ہمارے آنے چاہیے بلکل چکنا نہیں ہونا چاہیے اور اس کو ہم اس کو بھی ہم اسے نکال لیں گے اور اس طریقے سے ہم سارے کباب اپنے بنا لیں گے فرائنگ پین میں تیل ہم نے گرم کر لیا ہے اور اپنا کباب ہم اس طریقے سے تیل ہم ہم پرمشید کر کے لئے دیکھیں ہم پرمشید کریں دیکھیں ساکھیں ہم پرمشید کریں دیکھیں اپنے چھوٹ ہے جب کے لئے اس پر مکھن دیں گے جس سے اس کا چیز بہت اچھا جائے گا چاروں طرف سے گھومہ گھومہ کے اس کو اچھے سے سیکھ لیں گے یہ دیکھیں کتنا پیارا کلگ آنے لگا ہے اس میں اور اس طرح سے ہم ایک کی ترکیس میں وہ کواب ڈال کر رہیں گے اس میں ایک اور طریقہ ہم آپ کو بتائیں گے یہیوالے کواب ہم یہ دیکھیں یہ ہم اس طریقے سے ڈال دے اس کو اور اس طریقے سے ہلکا سا بہت معمولی سا ہلکا اس سے مطلب بس اوپر سا سرائے ہو جائے ہم ان کباب کو اس طریقے سے سیکھ لیں گے اور ان کو ہم سریس کر دیں گے ہم اس کو سریس کر سکتے ہیں تو ان کو نکال گا ہم اس طریقے سے اس طریقے سے اس طریقے سے یہ زیادہ سکھے ہوئے ہیں تو اس طریقے سے نہیں ہونا چھے بہت ہلکا لائیٹ سیکھ کر ہم اس کو سریس کر دیں گے کوئی بھی ائر ٹائٹ کنٹینل ہو یا سے آپ کے پاس ڈپ لوگ ہو تو اس میں آپ ان کو رگوی کی تھندے کر کے اور جب آپ کو مہمان آئے تو اس کے آنگے آپ اس کو اسی بھی وقت ساوے کے اوپر سیکھ کر کے دے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم آپ کو اس بھی شور بتائیں گے اس کی دہی والے کباب جو کہ ہم انیس چکن کی کبابوں کی بتائیں گے آپ کو تو ہمیں سیکھ کر سرف کر دیں دیکھیں ہمارے اس کی کباب بلکل تیار ہیں اور اس کے ساتھ ہم نے آپ کو دوسرا طریقہ بتایا تھا یہ کباب جو ہے زیادہ کیمہ آپ لیجئے اور ان کو اس طریقے سے بہت ہلکا لائٹ سیکھ کریں اور جب لوگ بیگ میں رکھ دی گئے اور فریزر میں اس کو ڈال دی گئے جب آپ کو ضرورت ہو آپ کے مہمان آئیں یا پھر آپ خود کھانے کا دل کریں تو آپ اس کو نکالیے سیکھ کریں اور پھر دوبارہ سے اس کو کھائیے اور اس کی ہمیں ایک ڈش آپ کو بتائیں گے آپ بعد میں اور یہ دیکھیں یہ ہماری سیکھ کباب مزیدار کتنی آسانی سے بننے والی جھٹ پٹ بھی تیار ہو گئے ہیں نہ اس میں کوئی تنا زیادہ ٹائم لگا ہے تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹائم کیجئے ہمیں دعائے خیر میں یاد کیجئے اور ہماری ریسپی کو ٹرائم کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ آپ آپ یں موسیقی